اب چلتے ہیں عویل سمت بھٹی صاحب کی طرف پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے ہمارے پاس یہاں پر آپ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں عویل سب کیسے ہیں؟ خان صاحب کے بھیان کو کس طرح لے رہے ہیں؟ آپ بہت محبی وطن ہلکے جتنے ہیں وہ تڑپنے ہیں غصے کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس کو کس طرح لے رہے ہیں؟ نجم بھائی مجھے آپ یہ بتائیے گا جس طرح حبیب صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بات ہے میں اپنے طور پر اگر بات کروں تو خان صاحب نے اس ڈر اور خوف کی بات کی ہے جو کہ ہمیں ہو سکتا ہے جو فیوچر میں ہو سکتا ہے یہ خان صاحب اقتیزی ہے کہ دیکھیں جو حالات آج پیدا کر دیئے گئے اس ملک کے اندر جو اکنومی کرائسیس ملک کے اندر پیدا ہوا ہوئے جہاں پہ ہم بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں جن کا ذکر کرے خان صاحب کہ اگر یہ حالات رہتے ہیں تو پھر یہ کچھ ہو سکتا ہے خان صاحب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ دی ہونے جا رہا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب اب دیکھیں نہیں وہ منظر کشی کر رہے ہیں وہ بقاعدہ منظر کشی کر رہے ہیں اس چیز کی بلکل منظر کشی کر رہے ہیں اور یوکریئر کی صرف اس لیے کہ آپ کی پارٹی کے پاس حکومت نہیں رہی صرف اس لیے دیکھیں بلکل ایسے بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر آج حکومت نہیں ہے تو ہم اس طرح کی باتیں کریں دیکھیں کیا نیشنل جو نیشنل مومع میں بتا ہوں اگر بلوچستان کی بات کروں نیشنلسٹ وہاں پہ کوئی نہیں ہے اور قبائلی علاقوں کی بات وہ دیولک کے دور میں بھی تھے وہ مشرف کے دور میں بھی تھے وہ نوازشنیف کے دور میں بھی تھے ذرداری صاحب کے دور میں بھی تھے جب ملک کے اندر سٹی بلیٹی ہوتی ہے ہے تو اس طرح کے کام بہت کام ہوتی ہے ٹھیک ہے آج ملک کے اندر اکنومی کراسیس اس حد تک بڑھ شکا ہوا ہے کہ آج لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی لینا مشکل ہو گیا ہے یہ جو نعرے لگا کے آئے یہ مہینے میں ہی ہو گیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا کہ تیس روپے پیٹرول بڑھانے سے کیا قیامت ہے اس ملک کے اوپر یہاں پر تین روپے بڑھتے تھے تو میاں شہباز شریف اور مریم نواز احباب اچھا پیٹرول پہ مہنگائی پہ میں بات کروں گا آپ کی نشاندی بلکل بجائے مہنگائی ہو رہی ہے اور جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس پر میں بات کروں گا لیکن میں پاکستان تارکین صاحب سمجھتی ہے اور آپ لائرز ونگ ایک وکیل ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ابنان خان صاحب کو جو بیان ہے وہ درست ہے دیکھیں ان کا در اور خوف درست ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے کسی کی وش ہے تو یہ بالکل نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے میں ایک پی ٹی کے ورکر کے طور پر یہ کہوں گا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ اس کو تقسیم ہونا چاہیے تو نوٹ ایٹ آل کوئی بندہ ان کے ساتھ کھڑا میرے چاہے وہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں لیکن وہ جب بات کرتے ہیں ایک تجزیہ دیتے ہیں یا ایک اپنے ایک در یا خوف کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ اگر بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں یوکرین کے حالات یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں سری لنکا والے حالات یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں کہ سری لنکا بینکرپٹ ہوا تو وہاں پہ لوگ باہر نکلے اور ایک مومنٹ بنی اور یہاں پہ بھی یہ ہونے جا رہے کہ اگر اگر ہم بینکرپٹ ہوگے تو ہماری فوج جو ہے اس کے ہمارے لیے قابلہ عزت ہے کیا فوج کی جب وہ بات کرتے ہیں کہ فوج اگر ایک سائٹ پہ ہو جاتی فوج ان کو ایک سائٹ پہ چھوڑ لیتی گورنمنٹ کو مجھے یہ بتائیے گا دو سوال ہیں میرے پہلا سوال یہ ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب یہ بیان دیں گے ہمارے قومی لیڈر کے طور پہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد ان کی قیادت پر اعتماد کرتی ہے اگر وہ یہ باتیں کریں گے کہ پاکستان دیوالیا ہوگا پاکستان کا بینکرپٹ ہو جائے گا پاکستان کا ایٹمی پروگرام چھن جائے گا پاکستان کے تین حصے ہو جائیں گے پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی آگیاں ثبت اگر عمران خان صاحب یہ باتیں کریں تو پھر موڈی کیا باتیں کرے گا پھر اسرائیل کے ادارے کیا باتیں کریں گے پھر انڈیا اور امریکہ کے جو نام نہات تحقیقاتی ادارے بنے میں ہیں ریسرچ ادارے بنے میں ہیں جو ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں وہ کیا باتیں کریں گے یہ باتیں اگر عمران خان صاحب کریں گے تو پھر ہمیں دشمن کی کیا ضرورت ہے دشمن کا ایک اور انگل سے بات کر رہا ہوتا ہے خان صاحب کا جو انگل ہے وہ آپ کو آپ بھی سمجھے اس بات کو خان صاحب کہہ رہے کہ ہمیں صحیح ڈیریکشن میں جانا ہے ملک ایک صحیح ڈیریکشن کے اندر جا رہا تھا ان لوگوں نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے یہاں جو اور ریجیم چینج کے جو حرکت کی ہے جس کی ویسے یہاں ایکنومک ٹریسیز آیا ہے لوگ ہمارے اوپر لوگ کو کونفیڈنس ہی رہا میاں شہباز صاحب گئے سعودیا گئے یوے گئے کسی نے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کیا ترکی گئے کسی نے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کیا ابھی تک دیکھیں یہ وہ حالات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہنال برادری جو ہے ہمارے ستمال اٹھ گئے ہیں نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ریجیم چینج کی سازش میں شریک نہیں تھی اگر وہ شریک ہوتی تو سپورٹ کرتی اس کا مطلب یہ ہوا وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں خان صاحب نے کبھی ریجیم چینج کے اندر یو اے کا نام ہی دیا نہیں سو سانوں کی بات ہو رہی ہے امریکہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ جو امریکہ نے کیا ہمارے ساتھ جو لیٹر آیا لیٹر سب کے سامنے ہے خان صاحب بار بار دیکھیں خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کمیشن بنایا جائے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس میں دیکھا جو اس کے بعد دیکھیں جب سے یہ ریجیم چینج ہوئی ہے نجم بھئی آپ کو دیکھئے حالات کب سے خراب ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اچھے جانے ایک اور بات بتائیں گا اب آپ سے آپ سے میرا سوال جو ہے بطور تحریک انصاف کے جو لائرز ونگ ہے اس کے نائب صدر کے طور پہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اس بیان کے بعد خان صاحب جو ہے آرٹیکل سکسی ٹو کی ذات میں آتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آرٹیکل سکس جو ہے ان پر لگتا ہے نہیں لگتا کیا وضاحت ہے آپ کے پاس دیکھیں خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ انہوں نہیں کہہ گا جی ہوگا اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا نعرہ لگائیں کہ میں اس ملک کے اندر یہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو ختم کروا کے چھوڑوں گا میں اس ملک کا دیوالیا کروا کے چھوڑوں گا دیکھیں ایک ایک کرنے میں اور ایک اظہار کرنے میں کہ یہ ہو سکتا ہے بہت فرق ہے اب اگر میں اگر پھر تو آہ اچکزئی صاحب کے اوپر بڑے کیسیز ہونے چاہیئے تھا قداری کے کیسیز ہونے چاہیئے مولانا فضل رحمان کو پکڑنا چاہیئے بات کرتے تھے اسی طرح سرائکی صوبے والے جو بات کرتے تھے ڈال لیٹس تھی کیا کسی کے اوپر یہ مقدمہ بنا کسی وہ لوگ اچکزئی تو یہ بڑا ڈریکٹلی کہتے ہوتے تھے کہ جی بلوچستان کی وہ الہدگی کی بات کرتے تھے وہاں پہ جو ہے بکٹی قبائل ہے یا دوسرے تیسرے قبائل وہ یہ بات کرتے ہیں وہاں پہ نیشنلیسٹ آج بات کرتے ہیں بلوچستان کے لیٹس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہماری پاک فوج نے پاک فوج بہتر اکمت عملی اپنائی اور وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ اس کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے کہ میں اس ملک کے تین حصے کروں گا میں اس کو جو ہے اس کے چھنوا دوں گا میں اس کو دیوالیا کروا دوں گا میں فوج کا تباہ کروں گا تو پھر ان پر آرٹیکل سکس لگتا لیکن اب نہیں لگ سکتا اب نہیں لگ سکتا یہ بڑی ٹیکنک ایک ایکٹ ہے کہ اگر وہ ایکٹ کرتے دیکھیں یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اکنومی کرائیسیس کے طرف جاتے ہیں تو ہمارے ملک میں اندر اتنے حالات خراب ہو سکتے ہیں کہ یوکرائن کی طرح یوکرین کی طرح ہمارے ملک میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ نیشنلیسٹ پھر سے ابریں اور یہ ملک ڈیوائیڈ کی طرف بھی چلا جائے وہ یہ بات کر رہے ہیں تو بڑے ٹیکنکل طریقے سے اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے انہوں نے صاحب آرٹیکل سکس سے بچا لیا ہے بلکہ سکشی ٹو سے بچا لیا انہوں نے بچا لیا وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کونسا کہا کہ میں یہ سب کروں گا وہ تو صرف خطرہ بتا رہے ہیں لہذا یہ بات غلط ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر سازش کی بات کی گئی ہے میں میاں حبیب صاحب کی طرف دوبارہ ہوں گا میاں حبیب صاحب یہ بتائیے گا یہ جو سازش کی بات بار بار کی جاری تھا اسطہ اسطہ بات جو ہے دب سی گئی ہے کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے کوئی چیزیں سامنے نہیں آئیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ بات دب گئی ہے ختم ہو گئی ہے وہ بیانیاں ایکسپٹنس نہیں ہو سکی یا چل رہا ہے ابھی نہیں بیانیاں تو سار بیانیاں کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بولا یہ جو ابھی پاپولیریٹی ملی ہے امران خان کو وہ اس کے پیچھے یہی بیانیاں ہی تھا ایک انہوں نے جو اتنے عوام کے سامنے رکھا اور اس پہ لوگ باہر نکلے اور کتنے اتنے اتنے بڑے جلسے ہوئے لانگ مارچ میں کتنے بندے تھے لانگ مارچ جو ہے نا وہ صرف اس کو پاپولیریٹی کا جلسے جو تھے جلسے جو تھے وہ اس لانگ مارچ کی تیاری کے لیے تھے اس لانگ مارچ یہ تیاری کے لیے تھے لیکن آپ یہ بھی ساتھ مدے نظر رکھیں نا ریاست جو ہوتی ہے وہ پاور فول ہوتی ہے آپ ریاست کے خلاف کوئی اس طرح کی اگر وہ چاہے کہ اکٹیویٹیز نہ ہو تو کوئی نہیں کر سکتا اگر آپ کرفیو لگا دیں تو اور ساتھ کہیں کہ بندہی کو لگا میاں نہیں میری میں ایک مثال دے رہا ہوں